اسلام علیکم میں ہوں آپ سب قضی شان عثمانی اور ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر ڈیجیٹل پاکستان پر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جس کا نامتہ ڈیجیٹل پاکستان چند گزارشات اس کا لنک میں نیچے دے بھی رہا ہوں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اس کے اندر میں کچھ گزارشات ارض کی تو اس کو وہ ویڈیو وائرل ہو گئی بہت سے لوگوں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے مجھے میسیج کیے بہت سے لوگوں نے مجھے وارس اپ پہ میسیج کیے فیس بک پہ میسیج کیے اکثریت کا کہنا یہ تھا کہ یہ باتیں کرنا بہت آسان ہیں اور تنقید کرنا یا اس طرح کی سیجیشن دینا بہت آسان ہیں کنکریٹ پلان بنانا بتانا بہت مشکل ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹوئنٹی ٹاپ ٹوئنٹی فائف کام ہیں جو بھی کرنے چاہیے جو اگلے دو سال میں لازمی ہونے چاہیے جس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی یا پاکستان پر کوئی اچھا ایمپیکٹ آئے گا یا وہ کون سے کام ہے جو نہیں کرنے چاہیے جو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ سے آپ سوچتے ہیں کہ وہ بلیک ہولز ہیں وہ کام کرنے میں نے شروع کیے تو we are not going anywhere تو مجھے یہ آئیڈیا پسند آیا میں نے کہا ٹھیک ہے تنقید تو یہ اچھی چیز ہے تو کم سے کم میں دو ویڈیوز بنا دیتا ہوں ایک ویڈیو بناتا ہوں اس بات کے اوپر کون سے کام نہیں کرنے چاہیے اور ایک ویڈیو اس بات کے اوپر کہ کون سے کام کرنے چاہیے اور یہ جو میرا تجربہ ہے جو میری تعلیم ہے اس کے حساب سے میں آپ کو سیجسٹ کر رہا ہوں ضرور نہیں ہے کہ آپ میری ہر بات سے اتفاق کریں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں ہو سکتا ہے کچھ باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں لیکن دونوں صورتوں میں یہ تو اگلی دو ویڈیوز میں بنانے جا رہا ہوں ان کو سمال کے ضرور رکھئے گا تاکہ جب دو تین سال بعد یہ ڈیجنل پاکستان کا دورانیاں پورا ہو جائے یا حکومت چینج ہو جائے یا جو لوگ کام کرنے آئے اللہ کرے یہ سکسسفلی اپنے کام کو کر سکیں تم تمام چیزوں کو کمپیر کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ میں نے کیا کہا تھا اور دو تین سالوں میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہو سکا اسے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا دیکھیں میرے پر بہت زیادہ اکاؤنٹیبلیٹی آ رہی ہے نا میں تو بالکل لائم لائٹ کے اندر پہلے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں تو میری تو کریڈیبلیٹی پوری کی پوری سٹیک کے اوپر ہے تو اس لیے میں بڑی اونسٹلی جو چیز میں سمجھتا ہوں جو سوچتا ہوں اپنی علم قابلیت ایکسپیرینس کے حساب سے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں بات کریں گے کون سے کام نہیں کرنے ڈیجرل پاکستان کی ٹیم کو کون سے کام نہیں کرنے چاہیے زیادہ نہیں میں آپ سے صرف دس باتیں ارز کروں گا دس کام بتاؤں گا جو آپ نے بالکل 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 بھی نہیں کرنے کام نمبر ایک پہلا کام جو آپ نے نہیں کرنا وہ ہے رینوینٹ دی ویل کوئی بھی چیز آپ خود سے کرنے کی کوشش نہ کریں اس کا کوئی نہ کوئی اونر کوئی نہ کوئی ڈیپارٹمنٹ کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈے جو اس کا اونر ہو اور اونرشپ آپ کے پاس نہیں ہو مثال کے طور پر اگر آپ کوئی نئی ایپ لانچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی آتا ہے بکرات سکرات یا آئین اسٹائن منسٹری آف آئی ٹی سے اور وہ آ کے آپ کو بولتا ہے ایپ ہم بنا لیں گے آپ بالکل بھی اس کی بات بات نہ سنیں جس ویب سائٹ سے آپ نے اپنی پولیسی ریڈیس کی نا جیٹل پاکستان کی ایم آئی بی کی منسٹری آف انفرمیشن بروڈکاسٹنگ کی اس سائٹ کے اوپر بھی ایس ایس ایل انیبلڈ نہیں ہے اس سائٹ کے اوپر بھی ٹروجن ہورسیز ہیں کوئی دنیا کے اچھا ایک رینٹنگ سوفیر ایسا نہیں ہے پرنیٹیشن ٹیسٹنگ کا یا ولنیریٹی اسسمنٹ کا جو سائٹ کو کلیار کر دے یہ تو حال ہے ان لوگوں کا اب اگر آکے وہ بولتے ہیں کہ وہ کیسی ایپ بنائیں گے جس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی تو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں اپنے قط سے بہت زیادہ کی بات کر رہے ہیں آپ کوئی بات نہ سنیں کوشش کریں جو بھی انیشیٹیو آپ لیں جو بھی پروجیٹ کریں اس کا کوئی نہ کوئی اونر ڈھون لیں اور وہ پروجیٹ اس کے حوالے کر دیں تاکہ پاکستان کی ٹیم آج ہے کل نہیں ہو یہ دیپارٹمنٹ آج کرتا ہے کل شاید نہ ہو خدا نہ خواستہ تو کم سے کم اس کا ایک اونر موجود ہو جس کو آگے چلا سکے اس کی اونر آپ کسی یونیسٹری کو بنا دیں آپ کسی ڈیپارٹمنٹ کو بنا دیں آپ کسی اور ادارے کو بنا دیں لیکن وہ کسی اور کی اونرشپ میں دے دیں اور خود سے کام کرنے کی کوشش نہ کریں پیدا کام تو یہ کریں کہ دوسرا کام جو میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کام تھا کہ آپ نے لکھائے کہ آپ ڈیجیٹل انٹرسٹرکچر کے اندر کیا آپ لوگ پاکستان اسٹیک کے اوپر کام کریں گے بلکل اس بات کو بھول جائیں سوچیں بھی نہیں اس بات کا آپ پاکستان اسٹیک پہ کام نہ کریں جب ہم پاکستان اسٹیک کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں سب کے سب لوگ ایک ہی اسٹیک کی یوز کر رہے ہوں گے ایسی قسم کا انٹرسٹرکچر ہوگا اور سب لوگ یوز کر رہے ہوں گے میں نے پہلی ویڈیو میں بھیрам ارس کیا تھا کہ پاکستان کو آپ چار حصوں میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک وہ ہیں جو سٹیزن ہماری جیسے بیچارے لوگ جو ہر بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں نہ پریویسی کا رونا روتے ہیں نہ کسی اور کا بولتے ہیں جہاں بولتے ہیں ملائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ ارلی اڈپٹرز ہیں جو بھی آپ لانچ کریں گے اس کو اڈپٹ کر لیں گے دوسری پھر کمپنیز ہیں جن کو آپ آرام سے کنونس کر کے کچھ بات چیت کر کے ان کو اپنے پاس آن بورٹ لاسکتی ہیں تیسری گورنمنٹ ہے جس کا کوئی کل سیدھا نہیں ہے بڑا مشکل ہے اور چوتھا ڈیفینس ہے ڈیفینس کی ایک اپنی سوچ ہے اور یہ سوچ ہم جسے لوگوں کی وجہ سے ہی ڈیولپ ہوئی ہے ڈیفینس والے چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک الگ سے جگہ کے پر رہے ہیں اور باقی دنیا سے ان کا کونٹیکٹ نہ ہو اور یہ بہت اچھی بات ہے اللہ بحلا کرے اشوا کیانی صاحب کا انہوں نے پوری پاکستان آرمی کو ڈیفینس کو تھن کلائنٹس کے پر شفٹ کر دیا اب نہ وہ لوگ یوئیس بھی لگا سکتے ہیں نہ بہار سے کوئی انٹرنیٹ ایکسیس کر سکتے ہیں ایک اپنا انٹرنیٹ بنا گا ہے اور وہ کافی اتک سیکیور ہے اب آئے دن خبریں سنتے رہتے ہوں گے کہ ایران کی نیوکلئر پلانٹ میں فلاں وائرس نے ملا کر دیا کوریا کی نیوکلئر پلانٹ میں فلاں وائرس آ گیا فلاں جگہ رینسم ویر کا ٹیک ہو گیا فلاں جگہ کے اوپر یوئیس ڈیپارٹمنٹ کے اوپر سائٹ سیکھ ہو گئی پاکستان ڈیفینس سے یہ نیوز آپ کو شازی اور نادری سننے کو ملتی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا سسٹم ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں پہلے بندہ آئے گا پہلے بندہ چار دیواری توڑے گا جو محافظوں کا سرکلرز کو توڑے گا گھر کا دروازہ توڑے گا گھر میں گسے گا پیچھے بیکیار میں جائے گا ڈیٹا سنٹر میں جائے گا فیزیکل کیبل لگائے گا اور ڈیٹا کو ایک کرے گا کیونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہی نہیں ہے اور یہ صرف آپ اور ہماری گورنمنٹ ہی نہیں ہے ہر گورنمنٹ جو دوہزار سے یہ ہمارا آئیٹی کا بود پاکستان نے دوہزار سے چلنا شروع ہے انیس سالوں سے جو ہوتی ہے وہ چاہتے کہ کسی طریقے سے سب کے سب ایک سٹیک کے اوپر آ جائے انٹرنیشنل پلیئرز بھی اسے جاتے ہیں اور یہ ملکی لیے بہت بہت زیادہ نقصان دے ہوگا کیونکہ ابھی اس وقت ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل سکلز وہ کیپیبلٹیز نہیں ہیں کہ دنیا میں موجود خطرہ کا ہم ہم لوگ سامنا کر سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں ہاں آپ کی بات صحیح ہے پوری دنیا انٹرنیٹ کے اوپر آ رہی ہے ہمیں بھی آنا چاہیے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو لیکن اگر ابھی سے آپ پاکستان اس ٹیک کے اوپر کام کریں گے اس میں آپ کو کوئی سکسس نہیں ملے گی ملنی بھی نہیں چاہیے اور آپ کا وقت پیسہ انرجی سب کچھ برباد ہوں گے یہ دوسرا کام ہے جو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے جو آپ کام نہیں کرنے اس میں تیسرا اہم کام ہے وہ کام یہ ہے کہ آپ نے نئی بلڈنگز نہیں بنانی دیکھیں ابھی پرائم نیسٹر صاحب نے افتتہ کیا نیشنل ٹیکنولوجی سوفیر پارک کا نیشنل ٹیکنولوجی سوفیر ٹیکنولوجی پارک کا نیس ٹی پی کا یہ بلڈنگز بناتے رہتے ہیں اور یہ ساری بلڈنگز ہماری لیے سفید ہاتی ہو جاتی ہیں یہ بلڈنگز اس لیے بنتی ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز ہوں گے کوئی نئی بلڈنگ بنے گی سو دو سو لوگوں کی بھرتی آنگی بہت سارے پروفیسرز آئیں گے بہت سارے کلرک آئیں گے اور سب کا روزگار چلتا رہے گا لیکن ان بلڈنگز کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے وہ ابھی تک انفورشنلٹی پاکستان میں دیکھنے کو نہیں آیا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی ویژن کوئی کلیر پلان نہیں ہوتا بس بلڈنگ بن جاتی ہے سب لوگ تصویریں کچھواتے رہتے ہیں اندر جا کے ایک واو فکٹر کریٹ ہوتا ہے کیا ہی شاندار اوڈیٹوریم ہے کیا لائٹے لگی ہوئی ہے کیا جگمک جگمک ہو رہا ہے سب کی تصویر اخبار میں آتی ہیں اور آگے کچھ نہیں ہوتا آپ اور کچھ نہ کریں آپ ان بلڈنگوں کو ایز نورمل سیٹیزن ایک آم سیٹیزن کے طور پر بگیر کسی پروٹوکول کے کسی دن وزٹ کر لیجئے پانچ بجے کے بعد یہ لوگ لائٹے بن کر دیتے ہیں اور انٹرنیٹ بن کر دیتے ہیں بولتے ہیں انیسٹیزن کا ٹائم ختم ہو گیا اب بتائیں ہم ایک سٹارٹ اپ ہیں اس بلڈنگ ادھر موجود ہیں ہمارے کلائنٹس یو ایس کے اندر ہیں ٹائم زون کا ڈیفرنس ہے تو ہماری تو بات ہی اشاء کے بعد شروع ہونی ہے رات کے بعد رات کو میں گھستی نہیں دیتے سرے سے اب بتائیں ہم بیٹھ کے ماں پہ کس طریقے سے کریں گے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے باقی چیز کا مسئلہ ہوتا ہے بیسک جو فیسلٹیز ہوتی ہیں چاہے پانی کی وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتی اور اتنے زیادہ رولز اتنے زیادہ رولز ہوتے ہیں کون کس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے کون کس کے ساتھ بات کر سکتا ہے ان کے اپنے بی پین سسٹمز ہوتے ہیں آپ اپنا سوفیر بھی اسٹرول نہیں کر سکتے یہ بات میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں میں نے دو کمپنیاں سے پہلے سیلیکون ویلے میں چلائی ہیں اور اس کے لئے میں نے پاکستان میں کوئی ستر کے اکری بچے آئر کیے تھے جو انہی یونیسٹیز کے انہی بیلڈنگز کے اندر بیٹھتے تھے اور ہم ایسے سے پروبلم آئے کہ آپ سوچ نہیں سکتی آپ کوئی سوفیر اسٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ یونیسٹی کی پابند دی ہے آپ زوم نہیں اسٹرول کر سکتے آپ سکائپ اسٹرول نہیں کر سکتے آپ پانچ بجے کے بعد نہیں بیٹھ سکتے کہ یونیسٹی بند ہو جائے گی دو سے تین لنچ بریک ہوتا ہے تو یہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیتے ہیں اور بجلی بھی بند کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کونگوں سے پروبلم اب آپ خود بتائیے 21st سینچری کے اندر ان بیلڈنگز کے اندر بیٹھ کے کیا کام ہوگا یہ بڑے بڑے سفید ہاتھی ہیں یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا برک این موٹر کے اندر آج کل تو پوری پوری یونیسٹیز آن لائن آ گئی ہیں موکس میں کورس ایرانے ہر چیز کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے آج ایک بچہ کوئی کورڈ لکھتا ہے 20 لائنوں کا 25 لائنوں کا اور پوری دنیا اس سے چینج ہو جاتی ہے اب ستوشی ناکموتو کی اگزامپل دیکھ لیں جو بیٹکوئن میں اس نے کیا ہے اب سیلف ڈرائیونگ کار میں دیکھ لیں سیلف ڈرائیونگ کار آ جاتی ہے ہمارا اوئل کے اوپر سے ڈیپنڈنسی ختم ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کی جگریافی چینج ہو جائے گی پچاس فیصد دنیا کا اوئل کی جو کنزپشن ہے وہ کاروں کے اوپر ہوتی ہے اب کار تو شپ ہو گئی سوچ ہو گئی الٹرنیٹیف انرجی کے اوپر اب اس میں بیٹریز ہیں تو جو پورا اوئل کمبسچن کے جو پورے پارٹس سے وہ گاری کاری سے نکال دیں صرف گاڑی کے وزن میں ہی چار سو کلوگرام کا فرق آ جائے گا آپ کو سیفٹی فیچر زیادہ نہیں چاہیے کیونکہ جو کمپیٹر ہے بہت اچھی طرح گاڑی چلا سکتا ہے بحیثیت انسان کے بدلے میں تو ایکسیڈنٹس کم ہوں گے انجلیز کم ہوں گے یہ بیس پچیس لائنوں کے کورٹ سے دنیا کے اندر تقریباً تین سو بلین ڈالر کی انڈسٹری خطرے میں آ گئی ہے ایک بچہ جس کو آپ لیپ ٹوپ دے دیجئے وہ اپنے گھر میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بیٹھ کے وہ کام کر سکتا ہے جو بڑی بڑی بیلڈنگز کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد نہیں کر سکتی ہیں اور یہ بیلڈنگز ہم بنایا چلے جا رہے ہیں اینائیسی کی بیلڈنگز بھی ہم نے بنا لیا سوفیر ٹیکنالوجی پارک بھی بنا لیا منیسی سائنسی ٹیکنالوجی نے سن دو ہزار میں انیس سال پہلے سی سوفٹ کے ساتھ ملکی ہے پتہ نہیں کون کون سی بیلڈنگز بنائی تھی ابھی کچھ عرصے پہلے وہاں پہ بیلڈنگ کے اندر ایویوکیو ٹرسٹ کے اندر آگ لگ گئی اور ساری کے سارے بیلڈنگز سوفیر سب کچھ جل گئے لوگوں کا ڈیڑا ضائع ہو گیا اور کوئی کچھ نہیں کہتا میریٹ کے بالکل باراور میں پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو ان بیلڈنگز کو نہ کریں بیلڈنگز پر دوسرے دن آگ لگتی رہتی ہے اور سب زیادہ ہوتا ہے اور کوئی بندہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو خدارہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کام نہیں کرنے اس میں کسی نئی بیلڈنگ کے افتتاح نہیں ہے کسی نئی بیلڈنگ کے لیے یہ فنڈنگ نہیں ہے یہ والا کام آپ لوگ نہ کریں چوتھی چیزوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بڑی انٹریسٹنگ ہے اور ابھی آپ میری بات سے اس پہ اگری بھی نہیں کریں گے لیکن انشاءاللہ کچھ عرصے میں سمجھ میں آ جائے گی جو بھی پروگرام انیشیٹیو کریں اس میں کوئی جوئنٹ ایفورٹس نہ کریں اگر خودانہ خاص تھا آپ نے کوئی پروگرام لانچ کیا جس میں چار پچ یونیورسٹیز کو ایک سار ڈال دیا مثال کی طور پر نزٹ بھی ہے ایر یونیورسٹی بھی ہے زیبزٹ بھی ہے کوئی اور یونیورسٹی بھی ہے یہ یونیورسٹی کے نام میں ایگزامبل کے طور پر لڑا رہا ہوں اسی کوئی بات نہیں کہ ان یونیورسٹیز سے میری کوئی دشمنی ہے یا کوئی دوستی ہے تو اگر آپ نے یہ ڈال دیا اب یہ لوگ لڑتے رہیں گے آپس میں کریڈٹ کی جنگ کے اندر اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس کا پروفیسر بڑا تھا اس کا پروفیسر چھوٹا تھا اس کا چیئر ہونا چاہیے اس کا جنرل سیکرٹی ہونا چاہیے اور پورا کا پورا کام ہے آپ پہ خراب ہو جائے گا بلکل اسی طرح اگر آپ نے دو تین منسٹریز کو کمبائن کر دیا کہ منسٹری آف انٹیریئر منسٹری آف ریوینیو کے ساتھ کام کر رہی ہے تو پھر آپ رولنے کے کام ہو گیا کوشش کریں جو بھی کام ہو وہ سنگل منسٹری یا سنگل ڈپارٹمنٹ کے تحت ہو اور وہ جوئنٹ زیادہ نہ ہو رہے ہوں ورنہ سوائے بات ہو کہ سوائے میٹنگز کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور یہ سلسلہ مسلسل اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور اس کا کوئی بھی آؤٹ پوٹ نہیں نکلے گا پانچوی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میٹنگز کوشش کریں کم کریں یہ بیروکریٹ جو ہیں یہ میٹنگز کر کر کے آپ کا سارا ٹائم اور ساری انرجی ضائع کر دیں گے پاکستان میں ہر میٹنگ کے اندر ایک نیک مورون ضرور ہوتا ہے جو بول بول کے بول بول کے سب کا ٹائم خراب کر دیتا ہے سب کا ٹائم کھا جاتا ہے اور ہوتا کچھ نہیں ہے جتنے کم میٹنگز کریں گی جتنے کم بیروکریٹ سے ملیں گی اتنی زیادہ آپ خوش بھی رہیں گی اتنی زیادہ آپ میں انرجی اور حمد باقی بھی رہے گی تاکہ آپ آگے کوئی کام کر سکیں دیکھیں ابھی تک میں آپ کو پانچ کام بتا چکا ہوں جو نہیں کرنے پہلا کام دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اس ٹک کو بلکل بھول جائیں اس کے پر آپ نے کام نہیں کرنا تیسری بات چوتھی بات پانچ بھی بات جس سے آپ کی زندگی آسان رہے چھتی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں اپنی جو پاکستان کی کمیٹی بنائی ہے اس میں مزید میمبرز کو اٹھنا کیجئے گا بہت سے لوگ آئیں گے آپ کو بولیں گے سارے بکرات سکرات آئین اسٹائن ٹائپ کے کہ آپ ہمیں اٹھ کر لیں یا کسی اور کو اٹھ کر لیں بلکل بھی نہ کریں ابھی آپ کے پاس پچیس میمبرز ہیں ٹیم کے اندر اور آئی ویڈ ٹو سی کہ اس کی میٹنگ پہلی ہوتی کب ہے اس میں کچھ لوگ ملک سے بہا رہے ہیں کچھ لوگ ملک کے اندر ہیں پورے پاکستان میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہے کہنا اور سمجھنا کہ یہ میٹنگ ہو سکے گی اور یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے دیکھیں پاکستان میں تقریباً دو سال ڈیڑھ دو سال پہلے ایک کمیٹی بنی جس کا نام تھا ڈیجیٹائزیشن ٹرانسفورمیشن کمیٹی عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کے چہر ہیں اس کی میٹنگ آج تک ایک بھی نہیں ہو سکی اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ان پچیس لوگوں کو کاٹ کے میں کوئی سات یا آٹھ لوگ میکسیمم کر دیتا اور کوشش کرتا کہ ان کی اگر ہر ہفتے نہیں تو کم سے کم مہینے میں ایک میٹنگ ضرور ہو جائے اس میں سے پرائم منسٹر کو فیڈرل سیکیٹریز جتنے اور جو منسٹر صاحب ہیں ان سب کو فارق کر دیجئے ان کا ایٹی سے کام نہیں اگر وہ زندگی میں کوئی کام کرنا جانتے تو منسٹر نہ ہوتے کوئی کام کر رہے ہوتے تو ان کو آپ سے رپورٹ دے دیجئے ان کو آپ یوز کیجئے ایزا لیور جہاں پر آپ کوئی کام اٹک جائیں ان سے آپ فون کروا کے اور نہ ہی کوئی کام آگے چلے گا اور مزید ممبر تو بلکل بھی ایٹ نہیں کرنے کوشش کریں کہ کم کر دیں اگلی بات ساتھوی چیز جو آپ نے نہیں کرنی وہ نادرہ کو انوال نہیں کرنا نادرہ ہمارے ملک کا ایک رسپیکٹڈ ترین ادارہ ہے یہ لوگ جو بولتے ہیں کر لیتے ہیں اور یہ بلکل ایک اچھمبے یا موجزے کی بات ہے دوہزار چار میں ہمارے پاس آئیڈی کارڈز آگئے تھے یوکی میں اب تک تمام پپولیشنل آئیڈی کارڈز نہیں ہیں دوہزار پندرہ میں آدھار آیا انڈیا کے اندر یہ کام ہم اس سے بہت پہلے گیارہ سال پہلے کر چکے تھے بہت سارے ممالک میں آج تک نہیں ہے بنگلہ دیش میں نہیں ہے سری لنکا میں نہیں ہے نیپال میں نہیں ہے اور افریقہ کا تو رونا ہی کیا تو ہر بندہ نادرہ کے اوپر فری رائٹ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم نادرہ کو انوالف کریں گے تو سارا کام نادرہ نے کرنا ہے اور تمگے ہمیں مل جائیں گے واوا ہماری ہو جائے گی اور اس طریقے سے نہیں ہوتا یہ نادرہ کے پاس ڈیٹا ہے بہت زیادہ سکھی ہو رہے ہیں اس ڈیٹا پہ کام کرنے کے لیے اس پہ کام کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹرسٹ انڈ کرنا پڑے گا ٹرسٹ ایزا تانیہ ایدروس نہیں ٹرسٹ ایزا ڈیجیل پاکستان کمیٹی نہیں ٹرسٹ ایزا نیشن ہم نے ڈیولپ کرنا پڑے گا بلڈ کرنا پڑے گا کہ مس لائک ہو سکیں کہ نادرہ کے ساتھ کام کر سکیں ورنہا آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں آپ کو جو ٹارگیٹس میں نے اب اپنے کام کرتے رہے ان کو اپنے ساتھ بلکل بھی انوال نہ کریں ہر دوسرا بندہ آپ کو سیجیوشن دے گا کہ نادرہ ساتھ کام کر لیں کیوں؟ صرف ان کے پاس کلین ڈیٹا ہے فارمیٹی ڈیٹا ہے اس قابل ہیں وہ لوگ کے کچھ کر سکیں باقی تمام ڈیپارٹمنٹس کا بیڑا گھرک ہے کسی کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے کوئی ڈیٹا شیئر بھی نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ڈرتا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ ڈیٹا میں جو جو خامی ہیں وہ لوگوں کو نظر آئیں گی تو کیا کرے گا تو اس لیے سے وہ ڈیٹا ہی نہیں دیتا آپ کے پاس سینسس کی مثال ہے اسٹیٹس بیوروں نے انیس سال بعد سینسس کروایا جو ان کا واحد مین کام ہے اور اس کا ڈیٹا کو دو سال میں ابھی تک ریلیز نہیں کر سکے اور اس میں جو پروبلمز ہیں اس کی تو اب اس وقت فیلال بات ہی نہیں کرتے اگلی چیز جو آپ نے نہیں کرنی وہ یہ کہ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو بلیں گے کام ہو ہی نہیں سکتا امپوسیبل ہے بالکل بھی نہیں ہو سکتا آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے آپ بلیں گے ٹھیک ہے ہم نئے یہاں پر آئیں ہم ٹرائی کرتے ہیں آپ بولیں نہیں ہو سکتا ہو سکتا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہو لیکن ابھی ملک چینج ہو گیا ہے وقت بدل گیا ہے نیا پاکستان ہے ہم کوشش کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کر سکیں تو اب ہمت ضرور کیجئے ٹرائے ضرور کیجئے اگر وہ کام ہنڈر پرسن نہیں ہوگا تو ففٹی پرسن ہو جائے گا ففٹی نہیں ہوگا تو ٹوینٹی پرسن ہوگا تو کم سے کم شوٹ تو کریں کم سے کم ٹرائی تو کریں تو جتنے بھی لوگ جو نئے سیرز ہیں ان کو اب بلکل بھی نہ سنیں اس کے اولیے ایک کام آپ نے اور جو نہیں کرنا وہ یہ ہے جو کہ نوہ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو آپ کی تعریف کریں ان کی بھی کوئی بات نہ سنیں ان سے بلکل کوسو دور رہے ہیں ہر دوسرے دن آپ کو ایک بندہ ملے گا جو بولیں گے جی زبردست آپ لوگ تو چھا گئے ہیں جو آپ نے کام کیا ہے ایسا تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا اور جو آپ کا آئی ڈیا ہے اہا کیا کہنے اس آئی ڈیا کے ایسے تمام لوگ پاگل ہیں جو تمام لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا اور یہ کام ایک دو تین مینے کی مارے بہت آرام سے پاکستان میں ہو جائے گا وہ سارے کے سارے pardon my language گھدے ہیں انہوں نے پاکستان میں آج سے کام نہیں کیا ہمارا بڑا بیمار قسم کا مریضوں کا بڑا کرپ قسم کا معاشرہ ہے یہ کام اتنے دید ہونے دیتا ہی تو ہر وہ جو بندہ جو آپ کو آکے سبز باگ دکھا رہا ہے کہ کام تین سے چار پانچ مینے میں ہو جائیں گے ان زندگی میں کبھی ریڈی بھی نہیں لگائی ڈیولوٹی بھی نہیں بیچی they have no idea how things get done in پاکستان میں پچھ چھوٹی سی میزال دیتا ہوں پاکستان میں ایک پروجیکٹر پرومیس کا پولیس ریکارٹ آٹومیشن سسٹم کہ پاکستان میں جو بھی ایف آئی آئر آئے گی وہ الیکٹرونیکلی ریکارڈ ہو جائے گی اور لوگ اس کو یوز کریں گے اب پاکستان میں ایف آئی آئر لکھنا ایک پوری سائنس ہے ہر تھانے کے اندر بندہ ہوتا ہے جو بیس جملوں کے اندر دنیا کا ہر کرائم اس ایف آئی آئر کی رپورٹ میں لکھ دیتا ہے اب اس کو سنٹینس الگ الگ لکھنے ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے میں کون سا جملہ لکھوں گا تو چار دفعہ زیادہ لگ جائیں گی اور کون سا جملہ لکھوں گا تو چار دفعہ کم کی ہو جائیں گی کون سا لفظ لکھوں گا کہ یہ دفعہ قتل کی بن جائے گی اور کون سی دفعہ لکھوں گا کہ یہ سیکچل حراسمنٹ میں آ جائے گی اور کون سی دفعہ لکھنے سے ایک کیس انصداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے جائے گا اور وہ اسی کے پیسے چارج کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے سامنے رہے کتنے پیسے دے گا اس کے حساب سے وہ جو اپنی ایفائر بناتا ہے اب اگر یہ کام کمپیوٹر پہ ہونے لگ جائے اور کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلینس کو یوز کر کے دفعات لگانے تو اس کی تو چھٹی ہو گئی کہ اب سسٹم چلنا شروع ہوا تو لوگ کیا کرتے تھانے کے اندر وہ انٹرنیٹ کے اتار کھیس لیتے تھے لائن کارڈ دیتے تھے پاور کیبل کھیس لیتے تھے ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بندے نے سی پیو کھول کے جگ بھر کے اس پہ پانی ڈال دیا ہارٹ ڈسکے پر بولنا چلے اب بتا ہے اس قوم کے اندر اگر کوئی آکے آپ کو بولتا ہے کہ یہ کام سارے تین مینے میں ہو جائیں گے تو جھوٹ بولتے ہیں اگر کوئی بولتا ہے سارے کے سارے جو کام آپ سوچ رہے ہیں سارے ہو جائیں گے تو بھی جھوٹ بولتے ہیں اگر بولتے ہیں جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سے پچاس فیصد ہو جائیں گے تو بھی وہ گھدے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ان کی باتیں بلکل بھی نہ سنیں تو جو لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اپریسیشن کرتے ہیں ان سے بلکل کوسدور رہے ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ تو پھر بھی بہتر ہیں کم سے کم منافقت تو نہیں ہے کم سے کم جو دیکھ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں غلط بولنے ہیں صحیح بولنے ہیں ایک الگ بات ہے لیکن جو یہ اپریسیشن کرتے ہیں یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں آپ بلکل یا آپ کے پاس آئیں گے آپ کی سادگرائیں منائیں گے یا کہ آپ کو تحفے دیں گے اور آپ کو آسمان پر چھڑا دیں گے اور آسمان پر کچھ بھی نہیں ہو رہا جو پاکستان ہے وہ فورچنیٹلی ان فورچنیٹلی زمین کے اوپر واقعے آسمان پر نہیں ہیں تو اگر آپ آسمان پر پہنچ گئے تو ہاں کام تو کچھ نہیں ہو رہا تو کام مات و جندہ دوزہ کلامیہ بنا چکے ہیں ہمارے کرنے کے کوئی زیادہ کام بچے نہیں ہے اس ملک میں کام کرنا ہے اس زمین پر رکے کام کرنا ہے تو ان لوگوں سے دور رہے ہیں اور آخری اور جو سجیشن نہیں کرنے اڑے کاموں میں اور یہ بڑی کڑوی سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بڑا ہارڈ ملک ہے یہ آپ کو یہاں پر ویر ٹیر بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں جس طرح پیسو کی زکاة ہوتی ہے ہم ڈھائی پرسن دیتے ہیں اس طرح پاکستان میں سکسس کی زکاة ہے اور زکاة یہ ہے کہ لوگوں کا ظلم جھوٹ اور حسد برداشت کیا جائے اور اس طرح نہیں ہے کہ چھ مینے میں کوئی آکے مارے گا یہ اس طرح برستہ ہے جسے منسون کی بارش برستی ہے تو کوشش کریں کہ جتنی بھی یہ کام ہے جو سکسس کی زکاة ہے آپ کو دینی پڑے گی تو پلیز ڈو نوٹ برن دی شپس ہو سکتا ہے سال دو سال بعد تین سال بعد آپ سوچیں کہ آپ کو واپس جانا ہے تو یہ نہ ہو کہ جی آپ واپس جانے تو آپ نے ساری کی ساری شپس بند کر دیں اور واپس جنا جا سکیں آپ کے پاس امید ہے پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہوگا ہم گریبوں کی طرح کسی اچھے ملکہ پاسپورٹ ہوگا تو اب آنا ہم سے انشاءالہ واپس جا سکتی ہیں کوئی جوب ہے تو وہاں سے چھٹی لے لیجئے لیکن ہنڈر پرسن شپس کو بند نہ کریں کیونکہ بہت سے لوگ بڑے بڑی کھانیاں سن کے آتے ہیں شپس بند کر کے پھر ان کے ساتھ بڑا برا ہوتا ہے اور ہم لوگ بڑی بے وفا قسم کی قوم ہیں میں آپ کو سچ سر بات بتا رہا ہوں ہم لوگ بڑے بے وفا قسم کے لوگ ہیں تو دونٹ بلندی شپس ہمت پوری رکھیں کوشش کریں سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ بات